موسیقی جنتا دل کے پرمکشرت یاداؤ کی سپتری سبحاشنی یاداؤ بودھوہر کو بلاسپور پہنچی یہاں انہوں نے اپنے پتا کے پرانے مطروں سے آپشارک ملاقات کی میرا آنا ہوا تھا ماننی سورگیا شری للچ سرجن جی جو میرے پتا جی کے گھنشت مطر رہے ہیں دیش کے بہت ہی دکھج پترکار رہے ہیں ان کو میں نے شردھانجلی دی ان کا دلی میں دھیانت ہو گیا تھا تو سب سے پہلے تو میں رائیپور پہنچی آج اس کے بعد رائیپور کے نکٹ ہی بلاسپور ہے بلاسپور میرے پتا جی کا سنگھرش کا جو راستہ ہے وہ بلاسپور سے ہوتا ہوا نکلتا ہے وہ یہاں پر بلاسپور سینٹرل جیری میں نو مہینے رہے تھے انہوں نے یہی سے ہی جبلپور کا اپنا نومینیشن بھرا تھا اور یہی سے وہ پیپلز کیانڈیڈیٹ کوششت ہوئے تھے تو ایک میرا اچھا پاری باریک اور بھاوناتمک رشتہ ہے بلاسپور کے ساتھ میرے پتا جی کے سارے میتر یہاں پر ہیں آدرنی شری دھرینر مشرا جی حریش کی ایڈیا جی آنن مشرا جی سبحاش کھنڈل وال جی سوریش کھنڈل وال جی ستیش دیوان جی منموہن اگر وال جی رائیپور سے ہمارے ساتھ ہیں ہماری پتا جی کے پرانے سے یوگی رہے ہیں ایک پتا جی بھی تو ہم سب لوگ یہاں پر اسی لیے کھٹا ہوئے ہیں کہ پتا جی کا جو یہاں پر سوشل سرکل رہا ہے میری بس یہی چھتی سب سے دو دو منٹ ملوں دیسی افسر پر بلاسپورانہ ہو میں ابھی موجودہ جو بہت چولنشین بردہ ہے کسانوں کا اسے لیے کر آپ کیا سوچ رہی ہیں کیا لگ رہے ہیں سرکار کس طرح تانہ ساہی ہو گئی ہے دیکھیں کسان جو اندولن چھڑا ہوئا ہے میں خود وہاں اسپطال میں بھرتی ہیں ان کا بیقتگر طور پر میں میسیج لے کر گئی تھی ان سے میں نے وارتہ کی ان کی سمسیا ہے سوڑی وہ کیا چاہتے ہیں سیدھی بات ہے جو آج کا کسان مانگ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس بل کی پہلی بات تو مانگی نہیں تھا ان کے دوارا اور وہ چاہتا ہے کہ اس بل میں جو بھی شنشدہ ہوئے وہ کسان ہت میں کسان کے ہت میں ہو جو فسل بیچے اس کی قیمت اس کو ملے جو زمین ہے اس کا مانگ وہی رہے سیدھی سیدھی اس کی بس اتنی سی مانگ رہے ہیں آج کے ٹائم میں جو کسان ہے ہمارا وہ کنفیوز کسان ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کا بھوشہ میں آگے کیا ہوگا تو اسی لئے ہم کندے سے کندہ ملا کر اور میرے پیتا جی نے سنسد میں سنسد کے باہر بھی کسانوں کے لئے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اگر آج وہ صدن میں ہوتے تو میں ضرور یہ سمجھتی ہوں کہ اس بل کو پاس ہی نہیں ہوئے بیہار بھی کشی پردان دیس ہے وہاں کے بھی کسانوں پر یہ لاغو ہوگا وہاں کے کسان نہیں آرہے ہیں سامنے آندولین کیلئے کیا وجہ ہے بیہار میں تو ایم ایس پی ویلیو ہی لاغوی نہیں ہوئی اتنے سال پندرہ سال ہو گئے ہیں وہاں پر ایم ایس پی ویلیو ہی نہیں مہاں کا کسان تو خود وہاں سے نکل نکل کے بھار مزدوری کرتا ہے وہاں تو اتنا بورا حال ہے کہ مکہ اور دھان سب سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی قیمت اس کو آدھی اس طرح پر ملتی ہے پیچھ میں بچھولیاں کھا لیا جاتے ہیں مہاں کا کسان تو اور بھی پچھڑا ہے تو ابھی دیرے دیرے آپ دیکھیں گے جس طرح مہاراشترا راجستان سے بھی نکل کر آرہے ہیں آپ بیہار سے بھی آئیں گے یوپی سے ویسٹن یوپی سے تو آدھے کازیپور پر بیٹھے ہی ہوئے ہیں کسان سب جگہ سے نکل نکل کے ابھی تک کسان میں نے آپ کو باتا ہے نا کنفیوزن میں سٹیٹ میں ہے اس کو سمجھ میں ہی نہیں آرہا ہے اسے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ مان رہی پندرہ سال جیڈیو کی جو سرکار ابھی رہی ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا وہاں کی کسانوں کے لیے کسان کے ہتھ میں کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے دیش میں کانگریس کی سرکار جب تک تھی اس نے کسان کے حق میں کام کیا ہے آپ چھتیس گڑ میں دیکھیں چھتیس گڑ اس کا سب سے سروشتریشت موڈل ہے مان رہی مکھے منتری جی نے جس طرح یہاں پر کسانوں کے ہتھ پر کام کیا انہوں نے جو دل جیتا ہے یہاں کے کسانوں کا وہ ایک ایسا آئیڈیل موڈل ہے جو پورے دیش میں چرچہ میں رہتا ہے اور ایک سکسیسفل موڈل ہے اسی پرکار سے اگر ہماری دیش کی ساری سرکار کسانوں کے ہتھ میں کام کریں کیونکہ ہمارا دیش تشی پردان دیش ہے تو دیکھئے گا دیرے دیرے سارے کسان ایک جھٹ ہو کر سرکار کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے سرکار نے تو بنا کر دیا ہے کہ اس میں کوئی بھی بدلاؤں نہیں کریں گے تو وہ بیٹھے رہیں گے وہ کہے ہیں کہ ہم چھے مہینے کا سامان لے کے آئے ہیں میں نے دیکھا ہے وہاں پر اورتے مہلائیں بوڑے بزرگ سب بیٹھے ہوں چھے چھے مہینے کی تیاریوں کے ساتھ آئے ہیں کپڑے لے کے آئے ہیں ہم وہاں پر سوچ رہ دم جا کے ان کی مدد کریں ان کو کھانا دیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کھانا کھائیے ہمارے پاس سب کچھ ہے آپ ہمارے لئے بس ہماری آواز اٹھائیے آگے کیسے اور آپ آجنیتک پارٹی ان کا مدد کرے گی کسانوں کی کیونکہ بند میں تو برا سمرتھن رہا ہے اور آگے ساری اوپوزیشن پارٹی ملکے ان کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کسانوں کی آواز کو سنسد میں اٹھائے جائے گا کانگریس پارٹی نے ابھی بھی گزارش کی تھی سپیکر صاحب سے کہ ایک شیط ایمرجنسی شیط کالین ستر بلایا جائے لیکن پھر بھی اس کو نظرانداز کیا جا رہا ہے اس تانہ شہن سرکار کی خلاف پھر بھی کانگریس پارٹی اور ساری اوپوزیشن پارٹی ایک جوٹ ہو کر یہ سنسد کرے گی کہ اس بل کو واپس لیا جائے کسانوں کی حیث میں ریفارم کیا جائے اپنا پریچر میں سبھاشنی شردی آدم شردی آدم کی پتری اور پانگریس پارٹی